ام شانتی ضرور لکھے گا آج جائمالہ جی کا پاس شریف جو بھی کوئی ہوگا حقیق نہیں وہ ان کے بیٹے گھر کے لگر میں تھے اور آج جہاں پہنچے ہیں اور آخری رسم جوہاں سے عطا کیا جائے گا ان کی آخری شانتی کے لیے ضرور دعا گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیز آپ سب پریئے کیجئے ان کی پیس کے لئے بس پریئے کیجئے اور بہت زیادہ پارٹیکل مت بنائیے اس چیز کو جی میری بہن کی آتما کو شانتی چاہیے ان کا بچہ اتنی دور سے آیا ہے اس کو بھی شانتی چاہیے جا رہے ہیں دنبور کریمیشن کے لیے ایک وزے ٹائم ہے تو ایک ڈیٹ بجے کریمیت ہو جائے گی باڈی اور مالا جی کے بیٹے پہنچ چکے ہیں یہاں پر اور کل برات کے پہنچ چکے تھے اور پوسٹ بارٹم سکسیسولی ہو گیا اور باڈی کو جو اب لے جا رہا ہے دھمپور دیوکا ایک وزے کا ٹائم ہے ایک ڈیٹ بجے انسکار کر دیا جائے گا اور پانی بار میں سے پون پونی یہ دیکھی مالا جی کی سسٹر اور مالا جی کی سسٹر ہے ان کی بیٹی اور اوپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جب سب کچھ ٹھیک ہے وہ بچہ باہر رہتا ہے وہ کنفیوز ہے اس کی تسللی کے لیے یہ کرایا گیا اس کو بھی ایسا کسی کے اوپر کوئی بھی شک نہیں تھا لف کو بھی ہمارے بچے کو بٹ وہ صرف اسی لیے کرایا کہ وہ بچہ باہر بیٹھا ہے تو وہ کنفیوز تھا کہ یہ اچانک میری ماں کو کیا ہوا اور یہاں سے سب کلیئر ہے لوگ ہیں بہار کا ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے اوپیجیشن والا جو بھی کوئی ہوگا ہے کی نہیں وہ آروپ لگاتا ہے ہر جی کا اس میں کیا ہے ہر جی گھر کے بڑے بھائیں ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ لبکو دیکھ رہے ہیں سارے گھر کو دیکھ رہے ہیں وہ سینے رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے یہاں سے میری بہن ٹھیک ہے اپنی موت گئی ہے گر کے سلیوں سے ہم آپ سے بھی جانا جائیں گے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کافی قریب تھے ایک کیا کچھ ان کو سندیج دیں گی آج جو آخری رائٹ ساں وہ کہاں پہ ہوں گی دمکور میں ہوئیں گے اور پلیز آپ سپرید کیجئے ان کے پیس کے لئے بس پریر کیجئے اور بہت زیادہ پارٹیکل مد بنائی میری بہن کی آتما کو شانتی چاہیے ان کا بچہ اتنے دور سے آیا اس کو بھی شانتی چاہیے